میرا جو کتاب سے تعرف ہوا تھا وہ عمر و ایار کی کہانیاں ہوتی تھی تو روٹی سالن ساتھ تھا اور ایک آدمے کتاب ہوتی تھی مجھے بچپن میں یعنی میں سمجھتا ہوں میرے والدین نے تربیت میں سب سے شاندار توفہ جو مجھے دیا وہ تربیت میں سے گزار کے کتاب سے محبت کا توفہ دیا تو میں چونکہ اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا تو وہ ہوتا یہ تھا کہ سردیوں کے دن ابھی بھی مجھے جواد ہیں کہ گھر میں انہوں نے میری سپیشل لائبریری بنائی اور مجھے خود جا کے بک شاپ پہ انارکلی میں یا مختلف بک شاپ سے اور سنڈے کو اتوار کو آج بھی وہاں سنڈے بزار لگتا ہے لاہور میں پرانی کتابیں فوٹ پات پہ ہوتی ہیں تو وہاں جا کے کتابیں خریدنا اور چونکہ ارلی سکول ایج تھی تو میرا جو کتاب سے تعرف ہوا تھا وہ عمرو ایار کی کہانیاں ہوتی تھی اس کو غالباً اس وقت اشتیاق احمد شاید لگتے تھے پھر وہ اشتیاق احمد کی اور کہانیاں بھی آئی ہیں عمران سری سے تعرف ہوا پھر ابن سفی پڑھنی شروع کی پھر انگریزی کی جو سسپینس کی ممیز سریز ہیں کہ ممیز زندہ ہوا جاتی ہے تو وہ سسپینس سریز وہ پڑھنی شروع کی ایون کہ یہ ہوتا تھا کہ میں جب سکول سے واپس آیا ہوں گھر پہ تو دوپیر کا کھانا والدہ نے دیا تو روٹی سالن ساتھ تھا اور ایک آدمے کتاب ہوتی تھی ساتھ ساتھ کھانا بھی کھانا ہے اور ساتھ ساتھ کتاب بھی پڑھنی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں یہی عبادت جو ہے میرے بچوں میں ہے کہ اب وہ اس وقت کتاب تھی اب وہ الیکٹرونکس کی طرف شفٹ ہو گیا مگر علم سے رابطہ نہیں ٹوٹا تو میرے والد نے یہ دیکھا کہ اب یہ جو کرسچن مشنریز سے ملاقات سے پہلے چونکہ بات کرتے کرتے یاد آگی تو وہ بیگراؤن تھوڑا سے اس سے پہلے تو میرے والد نے دیکھا یہ بہت زیادہ پڑھتا تو انہوں نے پھر اپنے چچہزاد بھائی تھے کزن ان سے ملاقات کروائی تو انہوں نے کہا یہ اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں چاہتا ہوں اس شوق میں سے اس کو اسلام کی طرف کسی طرح لے کے جائیں تاکہ پڑھتا پڑھتا ڈائریکشن اس کی سائیڈ پہ نہ ہو جائیں تو اس حوالے سے والدین میرے بہت زیادہ فکرمند بھی رہتے تھے محتاط بھی رہتے تھے کہ تربیت کے مراحل میں تربیت کہیں یعنی میرا گھر سے باہر دنیا سے جو رابطہ ہے وہ گھر سے کونیکٹیڈ رہے اور اس کونیکٹیوٹی میں اسلام سے اور ویلیو سے اور سپیریچوالٹی سے رہے تو مجھے آج بھی یاد ہے میری زندگی کی پہلی اسلامی کتاب جو میرے والد کے چچازہ بھائی نے دی وہ چھوٹی سی کتاب تھی سچی ہی کا آیات تو انہوں نے کہا یہ بیٹے پڑھو اور اس میں میں نے پڑھا تو وہ میرا اسلام سے پہلا تعرف تھا کہانیوں کی شکل میں اس میں ہوتا تھا کہ دو تین سبوں میں چھوٹی سی کہانی ہے اور چھوٹا سینٹ پر ایک سبق ہوتا ہے کہ اس کہانی سے کیا سیکھا تو انہوں نے ایک کتاب مجھے دی اس میں کوئی ڈیڑھ سو کہانیاں تھیں تو میں دو دن میں ختم کر لی اب اسے میں نے کہا انہوں نے کہا دوبارہ جانا پھر دوبارہ کہ انہوں نے اسی کا دوسرا حصہ نکال کے دیا اب اگر آپ جائیں مارکٹ میں جو سننے والے ہیں تو کسی اسلامی بک شاپ میں جائیں تو ان سے کہیں جی سچی ہی کا آیات کا سیٹ چاہیے پانچ والیمز پانچ اچھے والیمز میں چھوٹا سائز کی ہیں اور وہ بچوں کے لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ السلام بلکہ امی علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت عطیبہ صحابہ اکرام کی پھر آگے اسلامی تاریخ کے واقعات کی تو وہ پوری سیریز ہے کتاب کی وہ پھر میں نے کتاب ایک دفعہ دے کے دے دیتا ہے پھر وہ واپس دے دیتا ہے پھر دوسری دے دیتا ہے تو وہاں سے پھر میرا اسلام کے ساتھ تعرف ہوا تھا تو وہاں سٹوریز میں سے مجھے پتا چلا کہ حضرت عطیبہ کے صدیق کون ہوتے ہیں چونکہ بہت چھوٹی عمر تھی تو شہر اتنا پختہ نہیں تھا تو اب جو مجھے چام تھا سسپنس کا ابن سفیق کا یہ وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ چام مجھے اس سٹوریز میں نظر آ گیا ادھر بھی سسپنس تھا ادھر بھی سسپنس تھا ادھر بھی دلچسپی تھی ادھر بھی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ اس تجسوس میں اور اس سسپنس والی سٹوریز کے اندر وہ لنکڈ تھیں اسلام کے ساتھ تو مجھے اسلامی ٹرمنالوجی سے واقفیت ہو گئی مجھے اسلامی انوائرمنٹ سے ان سے حاصل ہو گیا کیونکہ اب سٹوری پڑھتے ہیں تو حضرت کے لفظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کے لفظ ہیں حضرت عمر فاروق کون ہے خواتین ہیں مرد ہیں قرآن پاک کا حوالہ کہ انہوں نے قرآن سے یعنی وہ اسلامی سٹوریز میں تو سارا کلچری اسلامی ہے مگر اس کو سٹوری میں جب کنورٹ کرتے ہیں تاریخی واقعات کو جو دلچسپی کے پہلو سیکولر لٹریچر میں تھے وہ سارے مجھے ادھر مل گئے تو ادھر یعنی والد محترم نے کیا کیا کہ وہ اسی کیٹیگری سے وہاں سے اٹھایا اور ادھر کونیکٹ کر دیا تو یہ چیزیں بھی پھر میرے ذن میں آگئے پھر آگے چل کے سیارہ ڈائجز بڑے زواق اور شوق سے پڑھتا تھا اس میں انعیت اللہ کی کہانیاں تھی یعنی اس میں جنگ کی 1965 کی جنگ کی اور 1975 کی جنگ کی تو سیارہ ڈائجز اور اردو ڈائجز کے 65 کے اور 70 کے پوری 60's اور 70's کے جو ان کے شمارے ہیں میرے پاس محفوظ ہیں اور اس کو میں جب پڑھتا تھا تو اس میں پاک فوج کی جو کہانیاں تھی جنگ کی تو وہ یہ جنگ کے معاملات تھے وہ مجھے اسلام سچی ہکایہ سے ملی میں تھی سٹوری بک سے وہ ساری اس میں تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرسٹین مشنری سے ملنے سے پہلے میرے جو شعور میں یہ چیزیں رچ بس گئی میں تھی تو جب میں ان میٹنگز میں گیا coming back to the اسی طرح میں آپ کو بتا ہوں دیوتا سسپینس ڈائجز میں شمارہ ہوتا تھا اس کے 36 حصے میں پڑھ جو گا ہوں وہ اتنی ایڈکشن تھی بعد میں پھر میں نے چھوڑ دیا 36 حصے پڑھے ہیں انہائت اللہ جو لاہور کیاں جن کا سیارہ ڈائجز نکلتا ہے جن کا مانامہ ہکایت نکلتا ہے وہ پہلے سیارہ ڈائجز میں early days میں اور جنگی وقائے نکال جنہیں war reporter کے طور پہ تو 65 کی جنگ کی اور 71 کی جنگ کی اردو ڈائجز میں اور سیارہ ڈائجز میں majority کی کہانیاں انہائت اللہ کی لکھی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد مقبول جہنگیر ہیں شکاریات پہ انہوں نے بہت ساری کتابوں کے ترجمے کی ہوئے ہیں تو وہ سائٹ بھی ساری پڑھ لیتی تو وہ چھوٹا سا ڈائجز ہوتا تھا مگر آپ یہ کہ آج کے اٹھا لیں اور 55 اور ہی قطر کے اٹھا لیں quality میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ کو پتہ چلے گا اس دول کا mind اور quality conscious کے آتے تھے ابھی تو صرف چھاپ کے اور اشتہاروں پر چلتے ہیں ڈائجز اور یہ وہ چیزیں تو وہ چیزیں پکڑ کے وہ سمجھ کے اسی طرح سب رنگ بہت شوق سے پڑھتے تھے عمران ڈائجز تھا اس کے انڈ پہ چونکہ عمران سیریز کی کہانی ہوتی تھی وہ سارے پڑھ لے الیاز سیتہ پوری سسپنس ڈائجز کے شروع میں تاریخی کہانیے لکھتے ہیں ان کے سسپنس ڈائجز یعنی یہ early days ہیں before matrix چھٹی ساتھویں کا میں بچا تھا تو اس میں جب سسپنس ڈائجز آتا تھا ہمارے ہمسائے کے گھر میں آتا تھا تو وہ جب پڑھ لیتے تھے تو میں ان سے لے لیتا تھا تو الیاز سیتہ پوری سے میرا تاریخ وہاں پہ ہوا کیونکہ سسپنس ڈائجز کے شروع میں کوئی نہ کوئی تاریخی کہانی ہوتی تھی میں بڑے زوق سے پڑھتا تھا مہیو دین نواب ان کی بڑی کہانی آتی تھی سسپنس ڈائجز میں خان عاصف ان کی بڑی کہانی آتی تھی اب اکثر لوگوں نے نام نہیں سنوے اگر آپ سسپنس ڈائجز اردو ڈائجز سیارہ ڈائجز مہنامہ حکایت پھر انایت اللہ کی میں نے ساری کتابیں پڑھی میں ہجاز کی آنڈی جو اسلامی کی اسٹوریکل نوول ہے نسیم اجازی کے سارے نوول میں نے پڑھ لی یہ بیفور میٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے کام کیا ہوا ہے تو وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجئے کہ this is the best gift میرے خیال میں کوئی والدین اپنی اولاد کو تربیت کے ساتھ ساتھ کوئی عادت کے طور پر بہترین تفعہ دینا چاہے تو کتاب سے محبت کا دیں اور کتاب سے مراد یہ ہے کہ اس کو کسی ایسے زوق ایسے موضوع کا زوق دیں جو والدین کی کمی کو پورا کر سکے اب اگر والدین میرے پاس اب نہیں ہیں میرے ساتھ والدین اللہ تعالیٰ کی پاس حاضر ہیں تو اب ان کی کمی وہ جو مجھے زوق اور کنیکٹیوٹی دے گئے وہ ابھی بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی کنیکٹیوٹی کے زیرے اثر رہتے ہوئے میں حالت تربیت میں ہی ہوں ابھی تک جو بچپن سے ہوئی تھی وہ ایسی ذات سے کنیکٹ کر گئے ہیں ایسے موضوع سے کنیکٹ کر گئے ہیں کہ وہ نہیں بھی ہیں تو مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس موضوع نے پھر مجھے ان کے ہونے کا احساس ہر وقت رکھا ہے ماہ مagingği جوز ہے ہاتھ ہے بچپنے کو گھر بچپنے مین بچپنے بچپنے موسیقی